اس سرکار نے جب آرکھنڈ کے خلاف آرکھنڈ بچانے کے لیے مورچہ نکالا ہمارے راشتی ادھر جی نہیں تو اس سرکار نے سکیورٹی چھن لی ہمارے راشتی ادھر جی ہمارے راشتی ادھر جی پھر بھی نہیں مانے تو ان کا بنگلا خالی کرا دیا گیا اس طرح سے یہ سرکار کام کرتی ہے دیوز کے جاکی وادی نیا ویوستہ کے خلاف ہمارے سنگرکن نے سب سے بہر امدلن کرنے کا کام کیا ہے پورے بھارت کا اتحاس میں آج تک کسی کی ہمت نہیں کی جوڈی سیری کے خلاف بول دے اور پریسنگ کے منز سے آج اس لیے بھی بولا جا رہا ہے کیونکہ جو ہم نئے تعلیقہ کی بھی آلوچنا کرتے ہیں تو ہم سنبھے بھانک دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں جب ہم کسی نئے دھش کی بھی آلوچنا کرتے ہیں تو ہمارے پاس پریات ماترہ میں ترک ہوتا ہے کہ ہم اس کو چاتی وادی کیوں کہہ رہے ہیں چاتی وادی کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس جوڈی سیری کو آپ دیکھ لیجئے اس پیس میں سک چاڑی کی ساتی کے لوگ جیل میں بند ہیں دیکھ لیجئے کیا کس آدمی نے نہیں دیکھا کہ جیچ کے سامنے جو پیسکار ہے گھوس لیتا ہے کس آدمی نے نہیں دیکھا ہے جس پیس کی جوڈی سیری اتنی بیمان ہو جس پیس کی جوڈی سیری میں دلیقوں کا پرتی نئتے ہیں آدیواسیوں کا پرتی نئتے ہیں پچھوے جب پتی نے دی تو لگ بھگ جی رہا ہے اس دوس میں آپ نیا پالکہ سے نیا کی امید کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے بے اکوب ہیں اس دوس کی نیا پالکہ جاتی وادی اور بیمان ہے آرکچن کے خلاف جب فیصلہ دینا ہوتا ہے تو رات کو بھی کوٹ کھول جاتا ہے جب آرکچن کے خلاف فیصلہ دینے کی بات ہو اور جب آرکچن بچانے کی بات ہو جب آرکچن کے سندر کی بات ہو تو نیا پالکہ کو چک پیچھا جاتی ہے سادھیوں سنگھرس اس دیش کے ڈلی تو پچھوے وادی روشیوں کی نیتی ہے سنگھرس ہماری نیتی ہے سنگھرس ہماری نیتی اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے اس دیش میں کامی پیوے کا حکار بھی لڑ کر حاصل کیا ہے تو اس دور میں ان کے آپ پر گوبر پھیک دیا جاتا تھا تو ہم نے تو سپس سنگھرس سے حاصل کیا ہے آپ سوچ کر دیکھئے جن کو گوارا نہیں کہ آپ ان کے سامنے گھاٹ پر بیٹھیں جن کو گوارا نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے اچھے کپڑے پھنیں اچھا کھانا کھائیں وہ چاہیں گے کہ آپ کوٹ پھنٹ پھنکر اس کے عدھکاری پھنکر گرسی پر بیٹھ جائیں وہ بلکل نہیں چاہیں گے ایسا چاہنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی مرکتہ ہے ساتھیوں ہم سب لوگوں کو یہ تھا استحتیتی سمجھنی ہوگی ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آج تک ہم نے جو بھی حاصل کیا سنگھر سے حاصل کیا اور آگے جو بھی حاصل ہوگا وہ سنگھر سے حاصل ہوگا اور ساتھیوں جس سرکار کو ہم نے چنا ہے ہوں کے بہرے کی سرکار ہے یا تل بھلے ہی پوری دنیا میرا دیش بھکتی کا پرمان تک رپاٹتے پھرے ہوں لیکن اس دیش کا اتحاس گواہ ہے انہوں نے انگریجوں کے تلوے چاٹے ہیں اور انہوں نے انگریجوں سے معافی ماننے کا کام کیا ہے یہ لوگ آج دیش بھکتی کا پرمان تکر مانگ رہے دے رہے ہیں لوگوں کو یہ لوگ آپ دیکھئے اس دیش میں آجادی کے دور میں جب رائے بہادور جنگ بہادور تمام اتادیاں اس دیش کی انگریج سرکار بانٹ رہی تھی تو اپا اتادیاں کن جاتی کے لوگوں کو ملی ہے کتنے دلیفوں کو آج تک رائے بہادور جنگ بہادور کی اتادی ملی ہے کسی کو نہیں ملی کتنے آدی باسی رائے بہادور ہمارے سماج کے لوگ لڑ رہے تھے ہماری جاتی کے لوگ لڑ رہے تھے ہمارے سمودائے کے لوگ لڑ رہے تھے اور اس دور میں یہ لوگ انگریجوں کی دلالی کر رہتے ہیں یہ لوگ انگریجوں کی چمچا گری کر رہتے ہیں ساتھیوں یہ لوگ اب ہمیں بھیگ کی طرح چاہتے ہیں پورے دیس میں میڈیا کے مادھم سے اس دیس کی جو منووادی میڈیا ہے اس کے مادھم سے پورے دیس میں یہ محل بنا دیا گیا ہے کہ جو آرکھ چھن ہے ایک بھیگ ہے ایک حیرات ہے ساتھیوں ایک چھوٹی سی بات جو پریسنگ کہتا ہے ایک چھوٹی سی بات جو اس دیس کا ہر امیٹ کروادی کہتا ہے جس کے جتنی آبادی ہے اس کی اتنی بھاگی داری تو اگر اس دیس کی آبادی میں ہم بیس پھیجتی ہیں اگر اس دیس کی آبادی میں ہم اٹھارہ پھیجتی ہیں ہمیں ایک پھیجتی نہ جادہ چاہیے کہ جاتی کے لوگ جو ڈیسیاری میں اس دنیا کی سکتے بڑی کرانتیس بھارت میں ہونے والی ہیں اس لیے بابا سہتہ سہید لوگوں سے پہنچنے لوگوں تک پہنچنے سے یہ رکنے کا قوم تک ہیں ساتھیوں ہمیں گرنا بھی نہیں ہے گھبرانا بھی نہیں ہے اور سمبیدھانک دائروں کو توڑنا بھی نہیں ہے ہمارا اتحاس ہے ہم اس بابا صاحب کی اولاد ہیں جنہوں نے اس دیس کا سمبیدھان لکھا ہے ہم سمبیدھانک دائروں کو توڑ کے سے سکتے ہیں اکھیل بھارتی پریسم نے آج تک سمبیدھانک دائرے میں رہ کر نیجی کرن کے خلاف لڑائی لڑی ہے آرکھنک بچانے کی لڑائی لڑی ہے آج پورے دیس میں لگ بھگ بیچے جلہ مکھالے اس سے بائیس راجوں میں الگ الگ جلہ مکھالے اور راج مکھالے میں پروٹی اس سرکار نے جب آرکھنک کے خلاف آرکھنک بچانے کیلئے مورچہ نکالا ہمارے راشتی ادھک جی نہیں تو اس سرکار نے سیکیورٹی چھن لی ہمارے راشتی ادھک جی ہمارے راشتی ادھک جی پھر بھی نہیں مانے تو ان کا بنگلا خالی کرا دیا گیا اس طرح سے یہ سرکار کام کرتی ہے اس طرح سے یہ سرکار خلیتوں کے خلاف کام کر رہی ہے پورے دیس میں یہی چل رہا ہے پہلی بار جب بھاج پاکی سرکار آئی تو بھی نیویس کے نام پر انہوں نے آرکھنک کو ختم کرنے کا کام کیا اور اس وار یعنی جی کرن کا نام لے کر آئے ہیں آرکھنک کو ختم کرنے ان کا ایجنڈا ساپ ہے جب تک آرکھن رہے گا اس دیش کا دلی تادیواسی پچھا سوپا سیٹ پر بیٹھے گا اس دیش کا دلی تادیواسی کوٹ بین پہنے گا پیر پر پیر چاہا کر بیٹھے گا یہ بات ہمارا سماد بھلے نہیں سمجھتا ہو لیکن اس بات کو وہ سماد جرور سمجھتا ہے جو آرکھن کا دشمن ہے اور ہمارا دشمن ہے ان کو پتا ہے کہ سب کچھ آرکھن سے حاصل ہوا ہے چاہے ہمارے اندر کا ویچار ہو چاہے ہمارے شریر کا کپڑا ہو چاہے ہمارے پھالی کا کھانا ہو سب کچھ ہمیں آرکھن سے حاصل ہوا ہے یہ لوگ ان کو ختم کرنے کے لیے آتر ہیں ہمارے بیچ سنٹرل ایل اپرونکس لیمیٹیک کے ساتھ ہی ہے سن بھاگتی جی پیس دیپک جی آئے ہوئے ہیں لگاتار یہ ساتھی کئی مہنوں سے بیٹھے ہوئے دھرنا پر اس سرکار کو کوئی اثر نہیں پڑتا آج وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے دھرنا میں سامیل ہونے ہم دی پچھلے دنوں ہی ان کے پلانٹ پر گئے تھے راستیہ دک جی بھی ایک بار گئے تھے ہم دی سپار گئے تھے پورے بیس میں کمو بیس گئی حالت ہے ریلوے کا کرایا بھا دیا گیا اور ریلوے میں سویدھائیں جیرو کر دی گئی جو لوگ ریلوے میں سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کیا حالت کر دی ہے ریلوے کی بسویدھالے میں سکچک نہیں ہے آج تک تو اس دیس میں ایک سوی اور بٹن نہیں بنا ہے اور کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ بس گروہ ہے کہے کب بس گروہ جس دیس میں دلیتوں کو جینے کا حق نہیں ہے جس دیس میں اگر ادھکار کی بات کرے نقشلی کہ کر جیل میں بند کر دیتے ہیں جس دیس میں مسلمان اپنے حق ادھکار کی بات کرے اس کے اوپر دیس درو کی بھارہ لگا دیتے ہیں آتنکھوادی بتا دیتے ہیں اور اس دیس کو بس گروہ کہتے ہیں جس دیس میں سبھی لوگوں کو ایک سمان جینے کا ادھکار نہیں ہو جس دیس میں سب کو سمتہ کا ادھکار نہیں ہو جس دیس میں سب کو نیائے برابری سے نہیں ملے وہ دیس کا ہے کب بس گروہ بس گروہ یہ دیس صحیح معنی میں تب بنے گا جب اس دیس یہ دیس سمتہ مولک سماج بنے گا جب اس دیس میں اس دیس کے دلیتوں پچھوں ادھکار ملے گا کتنی معمولی سی مانگ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں سمان انسان مانو اس دیس کا دلیت پچھڑا ادھکار مہلائیں وہ سب بھی سمان انسان ہیں ان کو سمان مانو ان کو اس دیس کی جو سمپتی ہے اس دیس کو جو سمسادن ہے آبادی کے حساب سے بھاگیداری دے دو اس دیس کی جو جو جوڈیس کیری ہے وہ ہمیں آبادی کے حساب سے ہماری بھاگیداری دے دو ایک چھوٹی سمان یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ منہو اس مرتی کو ماننے والے ہیں ساتھیوں اسی کے ساتھ میں اپنی بات سماپ کرتا ہوں اور ہم لوگ لڑیں گے لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے آپ سبھی ساتھیوں کو ایک بار پھر میری طرف سے جے پریسنگ جے ڈاکٹر ادیت راج کرانتی کاری چاہتے ہیں نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی